دیکھیں جی لیمن کھایا جا رہا ہے لیمن دیکھیں کتنے مزے کے ساتھ یہ کھا رہی ہے لیمن بہت کھٹا ہے گلہ خراب ہو جائے گا گلہ خراب ہو جائے گلہ یہ دیکھیں جی فوج یہ چیک کریں اگر ایک کو دیں گے تو پیچھے سے سو اور آ جائیں گے یہ ہے؟ حلال فود حلال فود انگلیش؟ نہیں؟ فود میرے خیال سے باس کے اندر ہمارا نمبر نہیں آئے گا کتنی زیادہ عوامن ایک باس ہے تو بھا جان کتنا ایک بٹھا رہے ہیں اس کے انڈوڑا پچاس ساٹھ مندیں آئیں گے سنیں آپ آبازیں بھا جان ہمیں آخر کار کمرہ مل گیا لیکن کہاں میں ملا جنگل کے اندر مل گیا بلکل خوفناک اور ورانی جگہ ہے تو ہم تو بالکل نا امید ہو چکتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ نا امید نہیں جو بھی ہوتا اس میں بہتری ہوتی ہے مل گئے لیکن فس دار ہے کہ یہاں بھی مسلم سہر نہ ہو یہ بلکل ویران ہے جنگل اس طرف سارے کے سارے اسلام علیکم جی جوڈ مارنگ ایتھوپیا رات ہم رکو بے تھے حواسہ کے اندر جو تقریباً ایریس ابابا سے دو سو اسی کلومیٹر دور ہے رات ہو گئی تھی آگے ہم نے اربعہ میر جانا تو وہاں پہ نہیں جا سکے ہم نے کہ یہی پہ سٹاپ کرتے ہیں تو ابھی ہم یہاں سے نکلنے لگئے ہیں باقی چیکوٹ وغیرہ کھا لیا ہے ایک اور بات بھائی جانا یہاں رات کھانے کو کچھ نہیں ملا کلے کھائے ہیں اور اس کے لئے بسکٹ کھائے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ حلال فود بلکل نہیں تھا ایک دو ریسٹورنٹ تھے لیکن وہ باندھ ہو چکے تھے اور آج ایسا ہوا ہے کہ آج پہلی رات ہی کہ ہم جاناں یہاں میں بارش نہیں ہوئی اس جگہ کے اوپر نہیں تو جتنے دن بھی ہو گئے ہیں تھوپیا گنر روز بارش ہوتی ہے تو حلال سب سے پہلے ہم کرتے ہیں ناشتہ بھی کرتے ہیں اور رات جو بھوکھے رہے ہیں اس کا قصل بھی پوری کر نہیں ہے اس کے بعد یہاں سے بس کا پتا کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے چلے یہاں سے اربعہ منچ کے لئے یہ خورس جہاں پہ یہ گاڑیاں جانا یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی ففٹی بر ففٹی بر کا ایک ہے یہ پاکسانی دو سو پچاس ففٹی یا ون ففٹی ون ففٹی یہ آل کاجی پائنی پل ہے چاپس پہ یہاں کی اتھوپین اور پاکسانی دو سب چاپس پہ بندے ہیں ایک اور چیز ہے یہاں پہ کہ اگر آپ جو مسلم ملک نہیں اب وہاں پہ آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں کہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا اپنا ہیٹر کہہ لیں یا ایک طولہ ہوتا ہے گیس کو پر چلنے والا وہ ایک چھوٹا سا برتن وہ اپنے ساتھ لے گئیں تاکہ اگر آپ کو کھانا نہ ملے تو آپ خود کھانا تیار کریں اور وہ وہاں سے ایزیلی اس کو سروائیو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں لے گئے تو آپ کے لئے حالات فورڈ رونڈ ہے یہاں پہ بہت مشکل ہے باقی یہاں پہ سبزیاں ملتی ہیں اس کے علاوہ چاول ملتے ہیں تو اب چاول بنا لیں سبزی بنا لیں خود پکائیں اور کھائیں ٹینشن نہیں ہے بس یہ غلطی ہوگی ہم سے اپنے ساتھ وہ چولا اور جو برتن بگر نہیں لے گئے انشاءاللہ جب نیکس ٹائم ٹریول کریں گے تو پھر اس ٹائم یہ چیزیں ہم ساتھ اپنے اس کو کیری کر لیں گے میری جو لیپ سیڈ ہے یہاں پہ باجین فل شراب کھانے ہیں باہر آئے ہیں یہاں پہ باجین ڈانس رات کو اور کیا کہوں جو میں گھنکی اسی جگہ اوپر تھی یہاں سے ادھرے ہیں تو لڑکیاں روڈ کی سیڈ کو پر کھڑی ہوئی تھی تو یعنی کہ وہ آدمی کو کھینج کے لے جاتی ہیں آج ہو بھی ڈانسنگ باہر کے اندر وہاں پہ شراب عام تھی اس طرح کی غلط چیزیں لوگ غیر مسلم ہیں ان کو اتنا ایشو نہیں ہیں یہاں پہ مجورٹی ساری کرسچنز کی ہے ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہم نے کہا نا بابا جی ہم نے تو آمریاں نا اگر وہاں پہ جاتا کوئی بندہ تو یہ کیا کرتا ہے اس کی جیب خالی کر کے اس کو وہاں سے نکالتے ہیں یہ سبین ہوتا ہے وہ دکھے سے آگے آپ کے گلے بڑھتی ہیں آج ہو ڈانسنگ بار میں آج ہو ڈانس کرو تو خیر اللہ پاہ آپ سبی کو اس سے بچائے باقی ابھی جا رہے ہیں ہم نے باس سٹیشن کو اوپر نظری کیا ہے اربا مینج کا وہاں سے جا کے ٹکٹ لیتے ہیں اور ٹکٹ لے کے پھر ہم یہاں سے جا اپنا اگلا ٹریول ہے نا وہ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے ایک اور چیز ہے کہ یہ جانا آوازہ رات کو تکیبن ٹائم سے بند ہو جاتا ہے یہاں پہ سکورٹیز کے معاملات ہیں یہ کیا سین ہے ٹھیک ہے جلدی بند ہو جاتا ہے اور یہاں پہ لڑائی جگلیں یہاں آم ہیں اس جگہ اوپر اور سنیچنگ یہ چوری اچھکاری تو یہوں سب لے گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ آوڈر ہوتا ہے کہ آپ نے ٹائم سے بند کرنا اور ٹائم سے اوپن کرنا ہے چیک کریں یہاں پہ باس سٹیشن سب سے پہلے پوٹھیں یہاں سے ہماری گاڑی کہاں سے جائے گی کوئی کوئی جگہ تو افریقہ کے اندر بہت زیادہ ڈویلپر کوئی جگہ ایسی ہیں کہ وہاں پہ بندے کا کھڑے انہیں کو دل نہیں کرتا تو آپ یہ دیکھیں یہ باس سٹیشن اس کی حالت چیک کریں اور ہمارے ہیں اب آپ پاکسان میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ باس سٹیشن کافی اچھے ہیں بسیں ان کی ٹوٹی پھوٹی ہیں جیسے کبار ہوتا ہے یہ چیک کریں اور اس طرف یہ لائنے لگی ہیں ایراش لگاویا ہے تو یہاں کسی سے پوچھتے ہیں کہ ہماری بس کہاں سے جائے گی ابھی یہاں پہ رکی ہیں جو چیزیں سیل کرنے حوالے انہوں کا راش لگ جائے ہیں کوئی کہہ رہا ہم سے لے لو کوئی کہہ رہا ہم سے لے لو ایک اور ٹینشن والی بات وہ کہہ رہا ہے کہ آج یہاں سے اربا ملک کی باس نہیں جائے گی آپ کال جا سکتے ہیں تو وہ یہاں پہ ایک اور باس سٹیشن ہے وہاں سے جا کے پوچھ کے اگر ملتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ملتی تو پہ بائی جن کیا کرنا ہے اپنا سمار رکھتے ہیں اور سمار رکھ کے دوبارہ اس کو نکلتے ہیں یہاں پہ ایک لیگ ہے ہواسہ لیگ کافی بڑی ہے اگر باس نہ آگے تو آج ہم انشاءالہ لیگ والی سائٹ پہ جائیں گے یہ باس سٹیشن چیک کریں بھائی جانا رائے دیکھیں صرف کتنا ہے کیا باس سٹیشن ہے ہر چیز بکھری ہوئی بڑی ہے یہاں پہ جیسے کیا کمواب ہو جیسے کوئی یہاں پہ قانون نہیں ہے ہر چیز ایسی ہے کوئی سوائس اتھرائیں نہیں ہیں اور ایک سمجھ نہیں آ رہی اور یہاں پہ جو گاڑیاں وہ اس ٹھیکے کی ہیں یہ دیکھیں جیسے ہمارے کھانا کبار میں نہیں ہوتے ہم ایسی گاڑیاں ٹوٹی پوٹی ہوئی بس ٹرائنٹ کے باہر یہاں پہ چھوٹی سے مارکیٹ ہے یہاں سے کھانے کو دیکھتے ہیں حلال پور تو یہاں سے مشکل ہی ملے گا حلال پور ? حلالップ کوئی been called show کہ وہاں پہ آپ کو ملے گا ایوہ 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 ملحلق ملحلق حلال فود ملحل ملحل انگلیش نو فود یہاں ہم پر خوشی سکر سے برید بگارہ کھائے رو ہواہر ایوہ مستان ستا اکی ویچ اس پاسٹا پاسٹا ایوہ برد اس پاسٹا پستہ بی KIRK Vad resolver ہم سا سا پہ رونی پر یاد کھائے ہم سا پڑا کی نے کھائیں کوے پیاش نہیں ہے کیونے بہت پیش رہ جوہ جاتا ہے بھائیان ساٹھ بھیرکہ یہاں پہ ناشتا ہے اس طرح یہ بنا رہے ہیں اور اس طرح بھی کچھ پڑا ہوئے ہیں یہ دیکھیں کیا چیز ہے انجیرا اس کو کھائیں یہ دیکھیں اس ٹھیک ہے یہاں پہ جس نیب انجیرا 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 پرائیس 1 انجیرا 12 انجیرا 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 یہ دیکھیں لائن یہ جگہ تو لائن شروع ہو رہی ہے یہ ساری لائن ہے یہاں پہ ہم بھی لائن میں لگے ہیں ابھی باس نہیں آئی لائن بہت بڑی ہے تو یہاں سے سوڈو کے لئے دیکھتے ہیں اگر کچھ سسٹم لگتا ہے ٹھیک ہے نہیں لگتا تو پھر ہم یہاں سے ٹیکسی کروائیں گے اور ٹیکسی کروائیں گے جو نمی اربعہ میج نکل جائیں گے یہ شام تک لائن میں ہم کھڑے رہے ہیں اور یہاں پہ گھاڑی نہ آئی بھائی جان یہ افریقہ ہے یہ ہمارا پاکستان نہیں ہے یہ باقی ڈویلپ کنٹری ویسے نہیں ہے یہ باس آ چکی ہے جی اور اس کا دروازہ کھول دیا گیا ہے لیکن ہمارا نمبر لگتا ہے اس باس میں نہیں ہے اس کے اندر پہلے بھی سواریں آئیں کافی زیادہ تماشا ہی جائے کورو بھائی جان باس کی باس کی خالت ہے جو تھی نا وہ کیا بتا ہوں آپ کو دکھے ہم دکھے ہی دکھے ٹھیک ہے میں نے کہا یہ نا کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے افریقہ میں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ٹیکسی کروائیں تو رش تھا ایک باسی اگر نیکس باس پتہ نہیں ایک گھنٹے بعد آئے گی دو گھنٹے بعد آئے گی میں نے کہا ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم یہاں سے ٹیکسی کروائیں اور ٹیکسی کروائے جاتے ہیں یہاں سے اربا منج کے لئے میرے خواستے اربا منج کا جو قرائے وہ پندرہ ہزار کے رون وارڈ آباکستان نہیں پین تی سو تین ازار مانگ رہے تھے یہاں پہ جو تھوپین کرنسی ہوتی ہیں ابھی جا کے دیکھتے ہیں باہر کو بارگیننگ ویرینج سے کرتے ہیں اور پھر ہم یہاں سے جائیں گے جی آگے اربا منج کے لئے لیکن باس کو بجانا آج ناممکن ہے کیونکہ راش ہے اتنا زیادہ بھائی جان اور یہ ایک بیک آگے اور ایک پیچھے ہے ان بیک کو کیری کرنا اور وہاں پہ وہ بندہ چڑھ رہا تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں رسمان کام تھا تو ہم یہ بیک کے ساتھ کیسے چڑھ سکتے تھے پھر وہ پروگرام کینسل یہ دھولن اور دھولا کی گاڑی جا رہی ہے جہاں میں دیکھیں پروٹوکول کے ساتھ براد جا رہی ہے جہاں بے افریقہ کے اندر شادی کا یہ سسٹم ہوتا ہے آگے جانا وہ لیمازین ہے بڑی گاڑی باگ پیچھے براد ہے دیکھیں سب انہیں پھول پکڑے ہوئے ہیں اور گاڑی سے باہر آکے وہ سیسے سے باہر نکلے ہوئے ہیں دیکھیں بھائی جانا گاڑیوں کے لائن یہاں پہ کوئی بس سٹینڈ ہے وہاں سے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ٹیکسی مل جائے گی تو اس ٹیکسی کے دریہ آپ جا سکتے ہیں اربع منت کے لئے یہ ایک سور بھی ہمیں لے گا وہ سٹینڈ ہے جہاں سے ہمیں سوڈو کی کار ملے گی وہاں تک لے جائے گا پھر وہاں سے ایک گاڑی اور ہم نے چینج کرنی سوڈو تک ہم سے تین کو لے گیا اور پھر سوڈو سے آگے جو اربع منت کے لئے اس کا دو سر بھی آگے گا یہ جیک کرنے میں جاں سے افریقہ کی وائپس میڈین انڈیا بارجن جس کو پر ہم بیٹھ کر آئے ہیں یہ دو سو پچاس اسی ہے اور ابھی ہم یہاں سے اپنی گاڑی چینج کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس ہائی کے سوڈو تک یہ غالباً تین سوڈو پر چارج کرے گا اور پھر سوڈو سے آگے وہ کہہ رہا ہے آپ نے ایک اور گاڑی چینج کرنی وہاں سے آپ کو اپنی گاڑی مل جائے گی اربع منت کے لئے بتا نہیں جو ڈرائیور اور کنیکٹر باہر نکل گور لڑنا شروع ہو گئے ہیں گاڑی کے باہر یہاں مسئلہ حالانکہ گاڑی پھول ہے وہاں پس میں بتا نہیں گاڑ رہے ہیں اور ہم نے جو جگہ ملی یہ اس محترمہ کے ساتھ میں بٹھا دیا پہلے یہاں پہ یہ بھائی بیٹھ ہوئے تھے ہم نے اس کو اٹھا کے در بٹھا دیا اور مجھے یہاں پہ سیڑے دے دیکھا اربع منت کے لئے یہاں کی جو لوکل ٹرانسپورڈہ اتنی اچھی نہیں ہے جیسے ہم اگر کراچی کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ جو پرانے ٹرانسپورڈہ ہیں وہی میں کہہ تو کراچی والی گاڑی یہاں پہ لے کر آئے ہوئے ہیں اور مجھ سے آکے چار بہنے بیٹھے یہاں پہ تین ہے اس کی جو بیک سیڑ کی بلکل سیڑی ہے یعنی کہ پیچھے میں جو پہ نہیں سکتا بلکل سیڑا ہوئی ہمیں گے یہاں پہ لوکل ٹرانسپورڈ کا حال ہے یہ ہے سوڈو کا باس ٹرمیل باس ٹرمیل کے چھوڑا باس ٹرمیل یہاں پہ آگے گاڑیں رکھتی ہیں ورک شیٹ ہے بنا ہوا ہے اور ہم یہاں پہ بلکل ٹھائر ہیڑ کے ساتھ پہنچکے ہیں اور اوپر بادل آئے ہوئے ہیں آج بارش نہیں آئی ویسے تو بارش روز ہی آتی ہے لیکن آج بارش نہیں آئی باقی یہاں سے جو اربا مینج ہے وہ تقریباً یہاں سے ایک سو بائس کلومیٹر ہو تقریباً یہاں سے تین سے چار گھنٹ ایک او ٹرمیل جرنی ہے دیکھتے ہیں اگر یہاں پہ ہوتل لیتے ہیں یہاں ہم اربا مینج جاتے ہیں اس کی طرح سے موٹسیکلیں ہوتی ہیں اگر آپ کسی جگہ اوپر جاناں اگر آپ یہاں سے گھوم پھیڑ سکتے ہیں تو یہ ہے جو بائی تو یہ ہمارے ساتھ ہی گاڑے کے اندر صبر کر رہے تھے کوئی انہوں نے کہا کہ آپ کو یہاں پہ ہوتل لے دیتا ہوں اس کے بعد ہم جاتے ہیں یہاں پہ ایک ویلیج ہے اس ویلیج کے اندر ہم نے جانا ہے وہ ایکسپلور کرنا ہے ایک چھوٹا ساٹھا ہے چھوٹا سا شائر ہوتا ہے باقی آج ہم جائیں گے تھوڑا سا سائیڈ پہ اور صبح ہم انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے اربعہ میٹھ کے لئے آج ہم اس جگہ کو ایکسپلور کرنے والے ہیں ہیلو اچھے لوگ ہیں بائین اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں تو بازگار طریف کرنے پڑتی ان کی اس طرح ہے یہاں بیجی سسٹم ابھی یہ لے کے جا رہے ہیں ہمیں ہوتل کے اوپر دیکھتے ہیں کس طرح ہوتل ہے اور کیا اس کرنٹ چینٹ ہے یہ زیادہ یہاں پہ جاناں بریٹ ہیں بریٹ اور بسکٹ وغیرہ ہم نے تو صبح سے بھائی جان ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا کل صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے اس کے بعد اس کے بعد ہم آگے تھے ہواسہ کے اندر وہاں پہ ہمیں کھانے کے لئے کچھ نہیں ملا تھا کیلے اور بسکٹ کھائے تھے اس کے بعد صبح اٹھے ہیں اور صبح اٹھے ہیں ہم آگے تھے اس جگہ پر سوڑ ہوئے اور وہ کتنی زیادہ چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے دیکھنے ہیں یہاں سکھ کھانوں کو ملتا ہے تو کھلوں کی دکانیں یہاں پہ بواتر میلین کلے ایپل نیزتہ پھر فائل کو ادارہ کرنا پڑے گا دیکھنے یہ دیکھیں پاوج چیک کریں اگر ایک کو دیں گا پیچھے سے 100 ہر آجائیں گے یہ فریقہ ہے ہمیں سب رہے ہیں لیسی دیم گلاتیس لیسی دیم گلاتیس گلاتیس میند گلاتیس میند ہوتل تو نہیں ملا لیکن اس سے پہلے ہم نے پیٹ کے اندر کچھ اپنے ڈال لیں تاکہ پیٹ بھی کھال لیا ہے تو یہ پیچھے ایک ریسورنٹ ہے یہاں پہ ہم نے ان کو آٹر کیا ہے ایک سینڈویچ اور ایک چائے یعنی کہ ایک سروے کا سینڈویچ ہے دیکھتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے کھانے والا بھی آئی یا نہیں بھی آئی یہاں کے لوکل ہے پاکستان والے ان کے کیا ہی بات ہوتی ہیں یہ آ چکا ہے ایتھوپین سینڈویچ یہ پاکستانی پائنس سروے گیا اور ایتھوپین یہ ایک سروے گیا اس طرف ہم نے یہ چائے آٹر کیا اس کے اندر یہ کیوا ہے اور اس کے اندر دودھ ہے دیکھنے سے تو اچھا لگ رہے باقی دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے پیٹ بار کے بائجن خالی ہے برطن دیکھیں سارے خالی بڑھے ہیں اور آپ یہ بندہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جانا رسکی ہے آپ اگر آپ نہ جائیں صبح جلیں جائیں لیکن ہم نے کہا نہیں ہم نے ابھی جانا تو کہہ رہے ہیں بائجن چلے جاتے ہیں لیکن رسکی ہے ابھی یہ ایٹس ہیڈوئرک ابھی یہاں نہیں رکتے ہیں سوڈا کے اندر ابھی جانتے ہیں سیدھا اربا منچ وہاں پہ جا کے سٹیک کر رہے ہیں اس صبح وہاں سے ہم نکلیں گے آگے جو چیزیں ہم نے ایکسپلور کر لی ہیں آگے ہمارا رکھا اس میں بیٹک ہم جاتے ہیں بس ٹین تک اور پھر اس سے آگے جائیں گے ہم اربا منچ کے لئے ماری میں اس طرف سے بائجن اگر ہم سفائی کی بات یہاں پہ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ سفائی کتنیاں اور یہاں پہ کھانے کو دل نہیں کرتا جب آپ یہاں پہ ایسی جگہ اوپر آتے ہیں تو بالکل دل نہیں کرتا کیونکہ یہاں پہ سفائی سترائی نہیں ہیں یہاں پہ یہ سموسی بریڈ یہ دیکھیں یہ بنائی جا رہے ہیں یہ افریقہ کے اندر ہے بائجن توپیا میں یہ چیک ہی ہے یہ سٹریڈ پورٹ افریقہ یہ کھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں اس طرف جیسے ہمارے ہاں لندہ لگتا ہے یہ چیک ہی ہے یہ بائجن افریقہ اچھا ایک اور چیز دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ چیز میں نے آپ کو دکھانی نہ بوجھی ہے کہ یہاں پہ جانا گندگی دیکھیں اس طرف گندے پانے کا نالا ہے اور ادھر یہ جانا چیزیں بنا رہے اور کھا رہے ہیں یہاں پہ اچھا آپ یہاں پہ بھی مسئلہ ہے کچھ لوگوں وہاں میں مابل ویڈیو پرنیا رہے تھا تو ایک مند آیا اس نے خاتی غصہ کی طرف کہ مابل میں چھین لیا میں نے کہا مابل میں اچھو یہاں میں برے کریں وہ دلیٹ اس ویڈیو میں نے کہا بیٹھے اسی میں یہسی مسئلہ آپ کے لئے بشتر ہوں تو میں نے ویڈیو کو ڈلیٹ کر دیا اور ایک اور چیز یہاں پر جو لوکل ٹرانسپورٹ آنا ہے کوبیا کی بھائی جان اس کا حال کوئی نہیں ہے لیکن اتنی مہنگی نہیں ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں اتنی مہنگی نہیں ہے جو پرائیویٹ ہے وہ مہنگی جی مونی یہ رکھیں یار اب بندہ مانی مانگ رہا ہے کسیس کے مونی بہت ہیں یہاں پر مانگنے والی یہاں پر جو لوکل ٹرانسپورٹ وہ اتنی مہنگی نہیں ہے نورمل ہی ہے لیکن اس کا حال کوئی نہیں ہے آپ کی یہ ہٹی بسنیاں وہ ہلا دیتی ہے لیکن جان پر زیادہ نہیں روڈ اچھے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں بہت گربت ہے یہاں میں مانگنے والے بہت زیادہ ہیں دو منی آپ بندہ کتنوں کو دیں کتنے بندوں کو یہاں پر بندہ دیکھتی کہ ایک کو دیں گا تو پیجاس اور آنچے میں دوسری بس آئے ہیں یہاں میں دوسری بس آئے ہیں میں نہیں بڑھا دیکھیں بچہ کب سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے بھائی جی آجا پیچھا ایک مہرہ بڑھا دیکھا بڑھا دیکھا اتنا چند سانتے میں کیا بولوں ان کے بارے میں جتنا سنا دارتے ہیں یہاں پر سکیمرز بہت زیادہ ہیں جا ہم نے ہماری بہت ساتھ ہی لیکن ہم نے باہت ساتھ ہی لیکن بیسیکلی اس ویلیج کے جانتے ہیں جانا تھا یہاں پہ وہ بہت اچھا بچی اچھا بہت اللہ الاولیج تھا بہت کھانت لیکن ابھی ٹائم شارٹ ہوگا ہوں کہ انہوں نے خود ہی کہا کہ بھائیان ہم نے کہا نہیں ابھی جانا تو ٹھیک ہوگی پھر آپ ایسے کریں اور آپ پہنے اس طرح آنا ہوگا تو پھر آپ یہاں بھی اس ٹیک رہے ہیں پھر آپ کو ملے دکھائیں گے ابھی ہم جا رہے ہیں اس باس کے ذریعے اربعہ منچ یہ دیکھے یہ کتنا پیسے چلتے ہوئے آیا ہے یہ تانگ بول کرتے یہاں پہ کتنے کو دیں کتنے یہاں پہ مانگنے والوں کو دیں ٹھیک ہے ہمارے تو یہ پالی ہو جائے گی باقی دیتے ہیں یہ نہیں کیمرے کے سامنے چیز دیں یہ نہیں ہوتی ہے خرازگرہ دیتے ہیں بھائی جانے یہی نہیں آپ نے کہہ رہے کہ آپ دیتے ہیں بھائی جانے باقی آپ نے ریعہ گرہ کو رکھتی ہیں آپ کو دکھانا نہیں اگر دکھا کر دیں گے پھر بھی آپ دادمیوں کے سویے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اتنی بربادہ یہاں پہ کپڑے ان کے پھٹے پرانے ہیں مجھے اتنے جمپ پہنا ہے وہاں پہ ہم سینڈوچ کھا کر دیں میرے کھال میں وہ حضم ہو جانے ہیں بہت زیادہ جمپ ہیں روڑ تو ٹھیک ہے لیکن بہت نہیں پیچھے بیٹھے جانے اس لئے جمپ لگ رہے ہیں گاڑی ہماری چل بڑھی ہے یہاں سرکی بیٹھا ہو گیا اسے اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہرائی ہیں ان سے دوکھیں اور آپ کو لگنے ہیں جلیں دیکھیں کہ اسے ایک سپیرس رہے ہیں آج کا بھائی جان فل زلالت والا پروگرام چاہ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی ایک بندے کے ساتھ ہمارا کونٹیکٹ ہو رہا تھا کمز کم تدٹ کریا آپ کو تیسٹھیا ہوں ہم بنے سرکتے ہیں ہم بنے سرکتے ہیں ہم بنے سرکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جگہ دیکھیں باجان کہاں بھی ہمیں جی لیا ہے بلکل ویرانے میں شہر سے بلکل باہر یہ ہے جی افریقہ ایڈوینچر یہ ٹکٹک ہے جس کے ذریعے ہم سفر کر رہے ہیں یہ سنیں آپ آوازیں باجان ہمیں آخر کار کمرہ مل گیا لیکن کہاں بھی ملا جنگل کے اندر ملا ہے ٹھیک ہے بلکل خوخناک اور ویرانی جگہ ہے تو ہم تو بالکل نا امید ہو چکے لیکن کہتے ہیں کہ نا امید نہیں ہونے چاہیے جو بھی ہوتا اس میں بہتری ہوتی ہے دار ہے کہ یہاں بھی کوئی مسلم سہر نہ ہو یہ بلکل ویران ہے جنگل ہے اس طرف سارا کے سارا تو دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے باقی وہ جنب نیجر صاحب ہے اس طرف روم ہے جو یہاں کا ہوتل کا منیجر ہے خیر اسے ہم نے اس کی منت طرح کیا ہے کہ ہمیں ہوتل چاہیے ہر حال میں تو خیر وہ مان گئے ایک رات کے لیے اس طرف بھائی جہاں نے یہ دیکھیں ذرا ویسے یہاں بھی دار آ رہا ہے سارا جنگل کا ایریا ہے تو آج ہم ٹھہہ رہے ہیں جی اتھوپیا کے جنگل میں خوریسٹ میں ٹھیک ہے اللہ پا خیر کرے گا تو جاتے ہیں اپنے روم والی سائٹ پہ تو یہ تھا بای جن آج کے ہمارا سفر آپ کو کیسا لگا آپ نے بتانا ہے پر حل بای جن بہت تاف آج کی جننی تھی اور یہ جنگل میں رہے ہیں نا یقین ماں نے رات کو پتہ نہیں دائے گی جہاں نہیں آئے گی دار سے مچھتان لگی رہی ہے باقی صرف یہ بیٹھا آگیا ہے یہاں بھی بیٹھنے کے لیے یہ ٹیول اور چیر اور ایک اور چیز آپ کھاتے ہیں یہ بھائی جی اپنے بیگ دونوں بیگ بھی آگئے اپنے اور آج ہم کیا کھائیں گا جو پھر کھانا نہیں کھائے صرف وہ ہی سینڈوچ کھائی رہے دوپیر کو یہ اس کے اندر پانی لگایا ایک اور یہ جوس ہے اور یہ ہمارے آگا جی بسکوٹ اوہ بھائیو یہ چیک کرو افریقہ کے اندر مکڑی کتنی بڑی ہے پتہ نہیں یہ بچھو ہے یا مکڑی ہے یہ ہوتل کے اندر ہے جی کیونکہ ہوتل ہی اس جگہ کے اندر ہے یہاں پہ نبندہ نبندے کی ذات ہے تو بھائیو سبی کے لیے ایک جو نحن نصیحت ہے اگر آپ ہوتل لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کا پانی چیک کرنا پانی وغیرہ اوکے تو آپ نے ان کو اپنا قرائے دینا ہے قرائے تو ہم نے دے دیا پانی پانی نہیں آ رہا تھا ٹھیک ہے اب ہی گئے ہیں وہاں پہ جا کے ان کو روکویسٹ کی کہ پانی نہیں آ رہا ریسپشن والا سو گئے تھا پھر وہاں پہ ایک سیکیورٹی گار تھا اس نے کال کی وہ آیا انہوں نے ٹینکی کے اندر پانی جو نحن ختم ہو چکا تھا انہوں نے وال اوپن کیا پانی ٹینکی بھرنا شروع ہی تب ہم یہاں پہ آئے ہیں اب دیکھتے ہیں جا کے کمرے میں پانی آ گیا جائے نہیں آیا لیکن یہ مسئلے بھائی ہیں ٹریولنگ اندر ہوتے ہیں ابھی چیک کرتے ہیں تو باقی آج کیلئے اتنے کافی تو صبح ہم نکلے تھے ہواسہ سے ہواسہ سے ہم نے ایک باس چینڈ کی جو مینی باس ہوتی یہاں کی لوگل ٹرانسپورٹ وہ ہمیں لے کے آئی تھی کہاں تک سوڈو تک پھر سوڈو سے ہم نے دوسری پبلک ٹرانسپورٹ لی اس کو بولتے ہیں اب میں منی باس کہتے ہیں اس کو پھر ہم نے چینڈ کے پھر آگئی یہاں پہ اربا میچ کے اندر یہاں پہ فل خجل خواری والا پروگرام تھا ٹھیک ہے ہوتل نہیں مل رہا تھا آردہ ہوتل کے اندر گئے ہیں وہ سبی کے سبی فل تھے کیونکہ یہاں پہ کوئی اقزام چار رہا تھا تو بس ابھی یہی ملے تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ایک صبح ایک نائی ٹریول جننی کے اندر ایک نائی ٹریول بلاک کے اندر تب تک دیں مجھے اجازت اللہ حافظ ہاں ایک اور چیز بھائی جن اگر آپ ٹریولنگ کا شوق رکھتے ہیں نا تو یہ سارے مسئلہ ٹریولنگ کے اندر بندے کو فیس کرنے پڑتے ہیں کبھی بھی کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے